ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کی لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم موجود ہیں بھی اور اس وقت گلشن اقبال کے علاقے میں اور یہ سامنے ریڈ لائن کا ٹریک پہ کام ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے یہ چلتے ہیں اوپر بریج پہ وہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ سامنے سیوک سینٹر نظر آ رہا ہے بریج پہ چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں اوپر پہ اوپر سے کہ کیا سرورتحال ہے پروجیکٹ کی آئیے ہمارے ساتھ کافی گندہ ہوا ہوا ہے بریج کوئی صفائی سترائی کا بندوست نہیں ہے اوپر بھی بریج کافی گندگی ہے بریج پہ جی بیورز تو یہ رہا ہے ریڈ لائن کا پروجیکٹ اوپر چلتے ہیں مزید بریج سے ہوتے ہوئے اور آپ کو دکھاتے ہیں مناظر ریڈ لائن کے کیا سرورتحال ہے یہ سامنے سیوک سینٹر ہے اور سبزی بندی سے یہ روڈ آ رہی ہے پراچی انیورسٹی روڈ ہے یہ بسکلی بریج کی گندگی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا علاقہ گندہ ہے ہر طرف گندگی پھیلی بھی ہے اور یہ راستہ یہاں سے جا رہا ہے نیپا چورنگی کی طرف یہ دیکھیں آپ یہ نئی دھیل بن گئی ہے یہ سامنے ایکسپو سینٹر ہے یہ انیورسٹی روڈ ہے جو نیپا چورنگی کی طرف جا رہی ہے اور یہ دھیل آپ کے سامنے اور یہاں پہ یہ جو راستہ ہے یہ آ رہا ہے سبزی بندی کی طرف سے کسی بھی قسم بھی کوئی مشینڈی یہاں نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے اسے سوار سے چلتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا سفر تحال ہے تو اب ہم بائک کے ذریعے اس پروڈک کے مختلف حصے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فوڈ سٹریٹ ہے یہاں پہ گلشن اقبال کی جہاں مختلف سجی ہاؤس کوئٹا ہوتل مہران ہوتل سب موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ برینڈڈ آؤٹلیٹس بھی ہیں مختلف کپڑوں کے وہ بھی یہاں پہ لائن سے بنے ہوئے ہیں سٹرینڈ بریانی بھی ہیں یہاں پہ مختلف پیزا شاپس بھی ہیں سرویس روڈ ہے یہاں سے ہم مینڈ روڈ کی طرف آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ ریڈ لائن کا پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ جالی لگی ہوئی ہے اور باقاعدہ بلوکس لگائے گئے ہیں حفاظت کے لئے اور یہ سرویس روڈ ہے کیا کام ہو رہی ہے یہ پہنٹیڈ ہوگا روڈ پہنٹا پچھلے دنوں سرویس روڈ پہ نئی لائن ڈالی گئی تھی اور اب اس کو مقبل کرنے کے بعد اس کی کارپٹنگ کے لئے مشین کی مدد سے اسکیویٹر مشین کی مدد سے کام جاری ہے یہاں پہ کافی کمرشل ایریا ہے یہ مختلف قسموں کے آفیسز یہاں پہ موجود ہیں دکانیں بھی ہیں برینڈ بھی ہیں سب کچھ ہیں یہاں پہ چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید مختلف سپورٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں سرویس روڈ کو بھی ہم کوشش کریں گے اندر سے آگے دکھائیں کہ وہاں پہ کیا کام ہوا کیسے ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے ہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ آگے جائیں گے بیت المقرب مزید آ جاتی ہے اور الٹے ہاتھ پہ سرویس روڈ چل لیے یہاں پہ راستے بھی بند کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی بھی حادثے سے محفوظ رکھا جا سکے سیوریچ کا پانی بھی روڈ پہ موجود ہیں باقیدہ نیٹنگ کی گئی ہے یہ ہے یہ مین یونیورسٹی روڈ تائے بائیں دونوں طرف کمرشل ایریا ہے ہیوی ٹرافک بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ یو ٹرن کے آپ کو پلیرز نظر آ رہے ہیں جن کا کام مکمل کے جا چکا ہے اب اس کے اوپر مزید کام باقی ہے یہاں سے ہم واپس سرویس روڈ کی طرف چلیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں سرویس روڈ پہ کیا کام کہاں تک پہنچا یہ رہی سرویس روڈ یہاں پہ نئی لائن ڈالی جا چکی ہے اب نئے سرے سے یہاں پہ روڈ بنانے کا کام جاری ہے اور یہ ہے یو ٹرن کا پلر جس پہ اب چھٹ ڈلے کی اور اس طرح سے یو ٹرن یہ مکمل ہوگا ٹائم لگے گا کام ہوگا تو مکمل بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گا سرویس روڈ پہ اس وقت ہمارا روخہ سب ایک سنڈر کی طرف میری بیک پر ہے نیپا چورنگی دکھاتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں آگے ایک مشین نظر آ رہی ہے اسکیویٹر مشین دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے میرے خیال میں وہ آگے بڑھ رہی ہے کسی اور کام کے لیے تو یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہاں پہ بہت سی اسکیویٹر مشینیں موجود ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کرنے میں مستقل مصروف ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گدائی کرنے کے لیے یہ بہت مضبوط اور بہتری مشینیں جس کی مدد سے بہ آسانی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کو کیا جا سکتا ہے یقیناً یہ جب کام مکمل ہو جائے گا تو جو آج کل تک کالیف یہاں پہ گزرنے والے اٹھا رہے ہیں لوگ یا جو کاروباری حضرات میں اٹھا رہے ہیں کام مکمل ہونے کے بعد تو تمام تک کالیف ہتم ہو جائیں گی اور لوگوں کو بہت آسانی اور سہولت حاصل ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں مزید دکھاتے ہیں یہاں پہ لگتا ہے راستے بند ہیں یہاں پہ بلوکس لگائے ہیں جو ہم نے بھی آپ کو پچھلے سیند میں دکھائے تھے مشین بھی یہاں رک گئی ہے لیکن لوگ مسلسل یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آگے جانے کی جگہ ہی نہیں آپ پیدل بھی نہیں گزر سکتے ہیں مکمل طور پر بلوکس لگا کے راستہ بند کر دیا گیا ہے اب ہم واپس چلتے ہیں اور ریڈ لائن کے اس پروجیکٹ کی تفصیل کسی اور سپورٹ سے بھی دکھاتے ہیں کوشش کریں گے ہم پرانی سبزی مندی تک جائیں وہاں تک کیا کام ہو رہا ہے اس جگہ سے لے کر وہاں تک وہ سب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں اب ہم نوٹی طرف واپس آگئے ہیں سروس روٹ سے اور آگے سے یوٹرن لیں گے سامنے ہیں بیت المکررم مسجد گلشن اقبال کی بہت مشہور یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں سیوک سینٹر کی طرف کیا ہے کیسا ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں بتائیے شام کا وقت ہے سورج ڈھلنے میں کچھ ہی دیر باقی ہے اسی لئے حیسائی بھی لمبے ہوتے جا رہے ہیں یہ وہی یوٹرن ہے جو بھی ہم نے آپ کو پچھلے سین میں دکھایا تھا اس وقت ہمارا روح سیوک سینٹر کی طرف ہے اس کے ساتھ پی آئی پلیٹینیم بھی رہن نظر آئے گا جہاں پہ پرانا جہاز کھڑا ہوا ہے یہ سامنے پیڈ سٹریلین بریج آ گیا ہے اس کے نیچے سوتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کھدائی ہوئی بھی کام چل رہا ہے لیکن سپیڈ آپ کو پتہ ہی ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہے یہ ہے پی آئی پلیٹینیم جہاں پہ جہاز کھڑا ہوا ہے آپ مجھے نہیں معلوم یہ ابھی اوپن ہے کہ نہیں ہے اس کے برابر میں ہے ایکسپو سینٹر تھوڑے سے فاصلے پہ پی آنے والا ہے ایکسپو سینٹر جہاں پر بڑی بڑی ایکزیبیشنز ہوتی ہیں فلیٹ سائٹ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اور یہ آگیا ہے ایکسپو سینٹر کا مینڈ گیٹ جہاں مختلف وقت میں ایکزیبیشنز ہوتی ہیں مختلف چیزوں کی نمائش ہوتی ہے کچھ ہی دیر میں سیوک سینٹر آ جائے گا سامنے بریج نظر آنا شروع ہو چکا ہے ہمیں یہاں سے الٹے ہاتھ پر جائیں گے اسٹریڈیم کی طرف راستہ جاتا ہے اس کے بعد کا ارساز روز اور پھر شارعہ فیصل تو یہ سامنے ایک سیوک سینٹر کی امارت نظر آ رہی ہے اس کا بریج آپ کے سامنے موجود ہے جس کے نیچے سے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ رہی امارت یہاں پہ حکومت سن کراچی کے لیے مختلف آفیسز بڑھے ہیں کیڈی اے کا آفیس بھی یہی پر ہے یہ اس کی انٹرنس ہے اس کے بعد آئے گا گلشن اقبال کا ٹاؤن آفیس یہ ہے اور یہاں سامنے پرانی سپریمنٹیز ہی دیہات پر ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں کیونکہ کافی سال ہو گئے یہاں سے شفٹ کر دی گئی سپر ہائی وے پر یہ اس کا پیڈی سٹیڈین بریج ہے اور یہاں بھی ایک یوٹن بنانے کا کام چل رہا ہے یہ سب ریڈ لائن کے پروجیکٹ کی کھدائی ہے اسی کا کام ہے اور یہ یوٹن کی باپیات ہیں جو اسی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اور کچھ ہی عرصے میں یہ بھی یوٹن مکمل ہو جائے گا یہ ہے پیڈی سٹیڈین بریج اور یہ ہے یوٹن کا زمینی اسٹرکشر اس پر کام جاری ہے لیکن فیل وقت تو یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے لیکن بہرحال سلو اسٹویٹ میں صحیح لیکن کام چل رہا ہے روڈ کی حالت کافی خراب ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیچے سے گاڑیاں جو گزرتی ہیں ان کو بہت آسانی ہو کیونکہ خراب روڈ سے یقینی طور پر ناصب یہ کہ گاڑیاں خراب ہوتی ہیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے پانی جگہ جگہ جمع ہوا ہے چونکہ خدای کا عمل جاری ہے اس لئے پانی بھی جگہ جگہ موجود ہے جس سے لوگوں کو ہو کے گزرنا ہے کبھی سیوڈش کا پانی بہرہ ہوتا ہے تو کبھی میٹھے پانی کی لائن لیگ کریاتی ہے اور یہ صورتحال گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے یہاں پہ یہ یوٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پلرز موجود ہیں اور اس کے اطراف میں گاڑیاں پارک ہوئی ہیں جگہ جگہ کام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر رش اوقات میں یہاں پہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے سیدھیات پہ کشمیر پارک کے جھولے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں وہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھائیں کہ ریڈ لائن پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے یہاں پر اس پورے روٹ پر ابھی شام کا وقت ہے اس لئے تھوڑا جانے والے روٹ پر جو کہ جل چورنگی کی طرف ہی راستہ جا رہا ہے رش کم ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہاں ٹریفک بے تہاشا ہو جائے گا جب آفیسز سے لوگ نکلیں گے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے یہاں پہ ٹریفک جام بہت شدید ہوگا کشمیر پارک پہ لگے ہوئے جھولے کا خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا جھولا ہے جو کافی دور سے نظر آتا ہے سامنے ایک اور پیڈی سٹیڈین بھی نظر آ رہا ہے اس کے قریب پہنچ کے کوشش کریں گے ہم اس کے اوپر سے بھی آپ کو مناظر دکھا سکیں ریڈ لائن پروجیکٹ کے اور پھر اپنی ویڈیو کو مکمل کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے پلٹہ ہاتھ پہ گاڑیوں کے شوروم ہے یہ فلیٹس کافی پرانے بنے ہوئے ہیں نیچے اس میں مختلف نرسری آئٹمز کی دکانے ہیں اور یہاں پہ اب ہم رکھتے ہیں اور پھر پیڈی سٹیڈین بریج کے اوپر جا کے کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھائیں یہاں کے مناظر اوپر سے نیچے کے یہ دیکھیں آپ یہ ہے پیڈی سٹیڈین بریج اس پہ ہم جائیں گے اور اس پہ سے چلتے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں یہ بریج بھی کافی گندہ ہے پچھلے بریج کی طرح سے صفائی سترائی کا کوئی انتظام نہیں ہے پان کی پیکیں بھری بھی ہیں ار طرف اینی ویس ہم کیا کریں نہ صفائی کرنے والے صفائی کرتے ہیں نہ ہمیں کوئی احساس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہرال اب ہم اوپر آ گئے ہیں یہ ہے بریج کا ایک منظر اوپر سے اور یہ ہے نیچے کے مناظر سامنے آپ کو کشمیر پارک نظر آ رہا ہے یہ راستہ جاتا ہے سیوک سینٹر کی طرف اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائن پروجیکٹ پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے نہ ہی کوئی مشینری ہے اس مقام پہ نہ ہی کوئی لیبر ہے نہ ہی کوئی کام ہو رہا ہے یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے شروع کی گلشن اکبال کے مختلف حصوں میں ہم نے آپ کو ریڈ لائن پروجیکٹ کے کام کی افتار کو دکھایا سروس روڈ پہ کیا کام روڈ تھا وہ بھی دکھایا ہم نے آپ کو سروس روڈ پہ نئی سروس لائن ڈالی گئی تھی اب اس کے بعد کارپٹنگ کا عمل ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں کام جاری ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ یہ نیچے روڈ کا حال دیکھ لیں یہ ہے ٹریک کی صورتحال گندگی اور کچھرے سے بھراوا اور ایک ڈرگ ایڈک وہاں سے گزر رہا ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات